اللہ علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ بینک 193 جس میں آپ کو کانے بنانے کی ریسپیز اچھے طریقے سے بتائی جاتی ہے لڑکیوں آج بھی میں آپ کو ایک بہت اچھی ریسپی بتا رہی ہوں سپیکٹیز یہ بہت اسان طریقے سے بتا رہی ہوں آپ کو کہ سپیکٹیز آپ کیسے بنا سکتے ہیں گھر میں اسان طریقے کے ساتھ تو اس ریسپی کو سیکھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ ریسیف کر سکیں اور اچھے طریقے سے کھانا پکانا سیکھ سکیں آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں اس کے لیے چاہیے سپیکٹیز یہ سپیکٹیز اس طرح سے آپ کو سپیکٹیز کے نام سے مارکیٹ سے مل جائیں گی یہ چھوٹی پیکنگ میں اور بڑی پیکنگ میں مل جاتی ہیں تو مہنگی نہیں ہے تنی زیادہ سستی ہیں آسانی سے یہ نام لے کر کہ سپیکٹیز تو آپ کو یہ مل جائیں گی آئیے میں آپ کو یہ بنانا سکھاتی ہوں کہ اس طرح سے آپ ان کو آسانی سے گھر میں بنا سکتی ہیں سب سے پہلے ہم ایک برتن میں پانی ایک کلو کے قریب بائل کرتے ہیں اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی تقریباً تین منٹ پہلے بائل کر لیں گے دیکھیں آپ کے سامنے پانی پاک رہا ہے تو اس کے اندر یہ ہم سپیکٹیز کو پھینک دیتے ہیں اس طرح سے ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی توڑ کے یہ دیکھیں اب یہ بائل ہو رہی ہے ایک طرف ان کو بائل کر لیتے ہیں آدھی چھوٹی چمچ اس میں لمک ڈال دیتے ہیں گرم پانی میں اس کو ڈالیں گے تھنڈے پانی میں نہیں ڈالیں گے اگر ہم ان کو تھنڈے پانی میں ڈالیں گے تو یہ چپکنا شروع ہو جائیں گی پانی جب گرم ہو جائے تب ان کو بائل کریں گے جب یہ پانچ چھے منٹ تک یہ بائل ہو جائیں گی تو ہم ان کو چھلنی میں نکال لیں گے آئیے تب تک آپ کو دوسری چیزیں دکھاتے ہیں چکن کو اس طرح سے ہم لمبائی میں کاٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے لمبائی میں اور یہ شملہ مرچہ ایک درمیانی ہم نے لیا ہے یہ بھی اس طرح سے لمبائی میں کاٹی اور گاجر یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے لمبائی میں کاٹ لیں اور یہ بندگو بھی بھی چھوٹ پیس ہے درمیانہ سا آپ کو نظر آ رہی ہے گاجر بھی ایک بڑی ہے اور یہ ایک بڑا ٹماٹر ہے اس کو بڑی کاٹ لیا ہے دو کھانے کے چمچ جو ہیں جس سے ہم چاول کھاتے ہیں اس سے یہ آئیل ہے تقریباً ایک چوتھائی کپ آئیل ہے اب ہم اس کی تیاری کرتے ہیں تیل ہم نے پین میں ڈالا کھڑائی میں تیل ڈالا ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ ہم نے ادرک ڈال دیا اس میں ایک کھانے کا چمچ چکن ڈال دیتے ہیں چکن یہ ایک پہو چکن ہے لسینڈ ڈال کے نصر ادرک کی پیسٹ ڈال کے تو ہم اس کو کلر اس کا چینج ہونے تک اس کو ایک منٹ تک ہم اس طرح سے اس کو فرائی کرتے ہیں دوسری طرف ہم نے سپیکٹیز رکھی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ نرم ہو چکی ہیں اب ہم اس کو جیسے بوائل چاولوں کو پانی سے نکالتے ہیں اس کو ہم ایک برطن میں چھلنی میں نکال لیتے ہیں سپیکٹیز کو ہم نے پانی سے نکال لیا ہے آپ یہ دیکھیں چکن کا ایک طرف چکن کا جو کلر ہے وہ اچھے طریقے سے یہ دیکھیں چینج ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں ایک بڑا درمیانہ یہ چھوٹی 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 چھوٹے است ٹیسٹ کے لیول سے ڈالیں گے آدھی چھوٹی چمچ آدھکوٹی جو مرچیں وہ ڈال دیتے ہیں یاد رہے اس میں مرچ مسالہ بہت تیز بہت کام بھی نہیں اچھا لگتا بہت تیز بھی نہیں اچھا لگتا اگر بہت زیادہ کر دیں گے تو مرچوں کی وجہ سے وہ چیز کا ایک صحیح ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہیں آئے گا تو اب ہم اس کو تب تک دونیں گے کہ جب تک یہ ٹیماتر جو اچھی طرح سے حال نہیں ہو جاتا اس کا پیسٹ نہیں بن جاتا ٹیماتر کا ٹیماتر دیکھے گھل گئے ہیں تو اب ہم اس میں ایک چمچ کھانے کا دہی شامل کر دیتے ہیں اب دہی کو اچھی طرح سے اس طرح سے ہلائیں گے اگر آپ کے پاس دہی نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن دہی ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب تقریباً ایک پیالی ہم نے یہ بندوں بھی کٹ کے رکھی تھی یہ ڈال دیتے ہیں پہلے بندوں بھی ڈالیں گے بندوں بھی کو مسالے میں اچھی طرح سے نرم ہونے تک ہم اس کو بھونیں گے جب تک یہ تھوڑی سی نرم نہیں ہو جاتی ایک کھانے کا چمچ میں اس میں سرکہ ڈال دیتی ہوں اگر سرکہ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ ایک درمیانہ لیں گے جس کا راہ سے ایک کھانے کا چمچ ہو وہ بھی ڈال سکتے ہیں بندوں بھی نرم ہو رہی ہے یہ دیکھیں بندوں بھی نرم ہو چکی ہے اب ہم اس میں واقعی کی سببیاں شامل کر دیتے ہیں یہ ایک درمیانی کھانے کا چرہ ہے اور جس طریقے سے میں نے یہ کٹنگ کیا ہے تو انشاءاللہ کسی ویڈیو میں میں یہ کٹنگ بھی آپ کو سکھاؤں گی تاکہ لڑکیاں اچھے طریقے سے ٹرین ہو جائیں جو بگنرز ہیں جن لڑکیوں نے نئی نئی کچھ سٹارٹ کیا وہ پریشان ہو جاتی ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کٹنگ کیسے ہوتی ہے تو یہ ایک طریقہ ہے سب کو میں بتاؤں گی آپ کو ایک ویڈیو میں اچھی سی کٹنگ کرنا بھی سکھا دوں گی یہ دیکھیں اب ہم سبزیوں کو اس طرح سے مکس کر رہے ہیں سپیکٹیز ایک طرف ہم نے نکال کر اکلی تھی یاد رہیں سپیکٹیز جو ہے وہ بہت زیادہ آپ نے سخت بھی بوائل نہیں کرنی اور بہت زیادہ نرم اگر بہت زیادہ نرم ہو گئی تو وہ ان کی شکل جو ہے وہ گھول جائے گی وہ اچھی نہیں لگیں گی اگر سخت ہوگی تو وہ کھانے میں مزا نہیں دے گی تو اس لئے آپ نے یہ کام احتیاس سے کرنا ہے تقریباً چھ منٹ لگیں گے ان کو بوائل ہونے میں آپ نے پہلے پانی کو اچھے طریقے سے گرم کر کے پھر سپیکٹیز کو اس کے اندر بوائل کرنا ہے ٹھیک گاجر اور شملہ میرچ ڈال کے اس کو صرف ہم نے ایک منٹ تک اس طرح سے فرائی کرنا ہے زیادہ اگر فرائی کریں گے تو اس کے کلر جو ہے مختم ہو جائیں گے اس کو ہم نے بریگ کاتا تھا تو یہ ویسے کچھی بھی کھائی جاتی ہیں تو اسی لئے ہم اس کو زیادہ نہیں بھونیں گے صرف ایک منٹ تک ہلکا ہلکا اس طرح سے بھون لیتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کہ نہیں تو ان کے کلر بھی خراب ہو جائیں آؤٹ ہو جائیں گے اور ان کی شکل بھی جو ہے وہ بھی اچھی نہیں لگے گی تو اب ہم اس میں سپیکٹیز جو ہیں وہ شامل کر دیتے ہیں اب یہ سبزیاں ڈال کے تقریباً یہ تیار ہو چکی ہے اب اسی حالت میں ہم اس کا جو نمک مرچ مسالہ ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں نمک کی کیا صورتحال ہے کتنا نمک اور چاہیے میرے ساپ سے اس میں تھوڑا سا نمک اور ڈالوں گی میں میں نے ڈال دیا اس میں شامل کر رہی ہوں اگر آپ کو اس ٹیج پہ لگے کہ تھوڑی سی مرچے کام ہے سپیکٹیز جو ہے وہ شامل کرتی ہوں جن کو میں نے الگ نکال کے رکھ لیا تھا اس طرح سے دو چمچ لے کے تو ہم ان کو ایسے مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں سبزیوں کا کلر اس میں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ کھانے میں بھی بہت مزے کی ہوتی ہیں لڑکیو آپ کو یہ ریسپی بنانی آنی چاہیے کیونکہ آج کا جو زمانہ ہے وہ چینج ہو چکا ہے اس طرح کے نینے کھانے بڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ میں نے آپ کو آسان طریقہ یہ بتا رہی ہوں آپ کو انشاءاللہ آپ کو اور بھی اچھے اچھے طریقے بتاؤں گی یہ سپیکٹیز کا بہت آسان طریقہ ہے آسان انگریڈینس تھے یہ ساری چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں دیکھیں الحمدللہ کتنا مزے کا پاستہ ہم نے بہت آسان طریقے سے تیار کھا لیا آپ کو اس کو کیچ اپ کے ساتھ کھائیے لڑکیو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اپنی فرینڈز میں تاکہ وہ بھی آسانی سے بنا سکیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چینل سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ